آگے بڑے راہ کو بتائیں مقصود نشستوں کے کیس میں بڑی پیشرفت ہوئی ہے سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آنے سے پہلے جسٹس امین الدین اور جسٹس نائم اقتر اغوان نے تفصیلی اختلافی نوٹ جاری کر دیا تفصیلی فیصلے میں تاخیر پر سوالات اٹھاتے ہوئے نشستیں پی ٹی آئی کو دینا آئین کے تین آرٹیکلز معتل کرنے جیسا قرار دے دیا نوٹ میں لکھا پی ٹی آئی مقصود نشستوں کے کیس میں فریق ہی نہیں تھی سلمان اکرم راجعہ سمیت کوئی وکیل بھی نشستیں پی ٹی آئی کو دینے پر متفق نہیں ہوا سحیل رشید کی ریپورٹ دیکھئے کورٹ سے مقصود نشستوں کے کیس میں اکثریت کا تفصیلی فیصلہ نہ آیا دو ججیز کا اختلافی نوٹ آ گیا جسٹس امین الدین اور جسٹس نائم اختر افغان نے انتیس صفات کے نوٹ میں لکھا کہ پی ٹی آئی کیس میں فریق ہی نہیں تھی اسے نشستیں دینے کے لیے سپریم کورٹ کو آئین کے آرٹیکل ایک سو پچاسٹر اور ایک سو پچاسی میں تفویز دائرہ اختیار سے باہر جانا ہوگا آرٹیکل اکاون آرٹیکل تریسٹ اور آرٹیکل ایک سو شے کو معتل بھی کرنا ہوگا لیکن ایسی جرت ہم نہیں کر سکتے ریاست اور ادارے ایسے حکم پر عمل درامت کے پابند ہی نہیں جو آئینی شکو سے مطابقت نہ رکھتا ہو اسطلافی نوٹ کے مطابق پہلے آئین میں نئی چیزیں ڈالنے جیسی اسطلاحات تھیں اس بار کچھ نیا ہوا اکثریتی فیصلے نے کیس کے مقصود حالات کی اسطلاح پر پی ٹی آئی کو ریلیف دیا پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے میں کوئی سکم موجود نہیں پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے سنی اتحاد کونسل کی اپیلوں کو خارج کرنے کا فیصلہ درست تھا الیکشن کمیشن نے آئین و قانون کی روشنی میں مقصود نشیستیں دیگر سیاسی جماعتوں میں تقسیم کی دو ججیز نے لکھا ہے کہ تفصیلی فیصلہ پندرہ دن گزرنے کے باوجود نہیں آسکا یہ تاخیر نظرسانی درخواستوں کو غیر موثر کر سکتی ہے اختلافی نوٹ میں سنی اتحاد کونسل کی جانب سے الیکشن کمیشن کو لکھے چار خطوط بھی شامل لکھا گیا کہ 49 یا 41 عرقین اسمبلی جن کا مختصر اکثریتی فیصلے میں حوالہ دیا گیا ہے یہ معاملہ کبھی متنازہ ہی نہیں تھا دوران اسمات کچھ ججیز نے یہ سوال بھی پوچھا کہ کیا مقصود نشیستیں پی ٹی آئی کو دی جا سکتی ہیں کوئی بھی وکیل مقصود نشیستیں پی ٹی آئی کو دینے پر متفق نہیں ہوا کنول شوزب کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے بھی واضح کہا کہ مقصود نشیستیں پی ٹی آئی کو دینے سے اتفاق نہیں کرتا سوہل رشید سما اسلام آباد